دیرین بارش کوئی افسانہ کوئی کہانی کچھ بھی لکھتا ہے تو اس کا ایک دو پرپس ہوتے ہیں ایک وہ پرپس ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ رومانوی باتیں ہوتی ہیں کچھ رومانس ہوتا ہے جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا اس کا ایک ہیڈن پرپس ہوتا ہے اس کا بیسک مقصد اس وقت کی حکومت پر سوسائیٹی پر لوگوں پر کچھ تنقید کرنا ہوتا ہے کچھ اصلاح کرنا ہوتا ہے وہ بعض وقت اس بات کو بلکل سٹیٹ فارورڈ نہیں کرتا اس کو وہ ڈھکے چھپے نپے تولے الفاظ کے اندر وہ بات کرنے کی کوہش کرتا ہے اس کے لیے وہ ایک سیمبلز کا استعمال کرتا ہے اپنی رائٹنگز کے اندر اسی طرح اسی پوئیم کے اندر بھی اس پوئیم کے اندر بھی اس نے کچھ سیمبلز کا استعمال کیا ہے کہ اس نے سوسائیٹی کے اوپر اریسٹوکریٹ کلاس کے اوپر اپر کلاس کے اوپر کچھ تنقید کی ہے تو وہ کچھ ایسے ہیں جس طرح اس پوئیم کا ٹائٹل ہے دی رین اب اس رین کا لفظی مطلب تو ہمیں بار بارش نظر آ رہا ہے لازمی بات ہے بارش کو اکثر ہم ایک رومانوی پوز کے اندر لے آتے ہیں ایک رومانس کے اندر اس کو لے آتے ہیں جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے یہاں پر یہ جو بارش ہے شاعر نے اس کو بیسیکلی وسائل سے جوڑا ہے کہ یہ جو بارش ہے یہ وسائل کی ریپریزنٹیٹیو ہے اب اس کی طرف آئیں کہ میں سنتا ہوں بارش سے سیراب ہوتے پتوں کی آواز کو اب بیسیکلی یہ جو بارش ہے جس سے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ایک وسائل کا سیمبل ہے یہ ہمارے سوسائیٹی کے اندر جو وسائل ہیں اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جب یہ دوسری لائن میں آتا ہے کہ میں اوپر کے ذرخیز پتوں کی بات اس کو سن رہا ہوں تو یہ جو ریچ لیو ہے یہ بیسیکلی سیمبل ہے کس چیز کا یہ ریچ لیو بیسیکلی ریپریزنٹ کر رہا ہے ہماری سوسائیٹی کی جو اپر کلاس ہے جو ارسٹوکریٹ کلاس ہے جو ایلیٹ کلاس ہے جو ہمارے عمراء ہیں یہ ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے giving the poor beneath نیچے غریب یا کمزور پتوں کو دیتے ہوئے اب اس پوری لائن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو ہماری سوسائیٹی کے جو وسائل ہیں وہ سب سے پہلے امیر لوگ استعمال کرتے ہیں جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جب بارش پڑتی ہے اور جو اوپر کے پتے ہوتے ہیں پہلے وہ گلے ہوتے ہیں اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جو سوسائیٹی کے جو وسائل ہیں وہ امیر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ بھر جاتے ہیں giving the poor beneath پھر وہ اس کو نیچے ایسا ایسا دیتے ہیں اسی طرح جب امیر آدمی سیر ہو جاتا ہے اس کے پاس وافر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے تو وہ غریب آدمی کو دیتا ہے بسیکلی شاعر اس لائن کے اندر یہ کہنا چاہ رہا ہے سیم اس طرح وہ کہتا ہے کہ drop after drop کترہ کترہ کر کے مین وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دیتے ہیں جو ان کے پاس سے تھوڑا سا بچتے ہیں وہ ان کو وہ دیتے ہیں this is a sweet noise to hear these green leaves drinking near this is a sweet noise to hear یہ شور بڑا خوشگوار لگتا ہے these green leaves drinking near یہ سر سبز پتے بارش سے سہراب ہوتے ہوئے اس پورے سٹینزے کے اندر شاعر نے بسیکلی امیر لوگوں کے اوپر society کے اوپر society کے رویے کے اوپر تنقید کی ہے criticize کی ہے کہ جو ہمارے امیر لوگ ہوتے ہیں سب وسائل کے اوپر قبضہ انہی کا ہوتا ہے وسائل کی بارش انہی کے اوپر ہوتی ہے ان سے اگر کچھ بچتا ہے تو وہ کترہ کترہ drop after drop کترہ کترہ کر کر بچارے غریب لوگوں کو دیتے ہیں جس طرح بارش کے پانی اوپر والے کتروں پہ گرتا ہے پتوں پہ گرتا ہے جب وہ پتے سہراب ہو جاتے ہیں پھر وہ کترہ کترہ کر کے نیچے والے پتوں پہ گرتا ہے بالکل سیم اسی طرح وہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے جو امیر لوگ ہیں وہ وسائل استعمال کرتے ہیں اور وسائل استعمال کرنے کے بعد جو ان سے بچ جاتا ہے جب وہ سہراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کترہ کترہ کر کر غریب لوگوں کو دیتے ہیں اب چلتے ہیں اس کے اگلے سٹینزے کی طرف کس میں وہ کیا کہتے ہیں اور جب سورج تلو ہوتا ہے جب دھوپ نکلتی ہے اب یہاں پر سن سورج یا دھوپ اس نے کس چیز سے ریپریزنٹ کی ہے بیسیکلی سن یا دھوپ سیمبل ہے یہاں پر سوشل جسٹس کا سماجی انصاف کا جس طرح وہ کہتا ہے کہ بارش برستی ہے تو اوپر والے پتوں پر پانی گرتا ہے تو جب وہ سہراب ہو جاتے ہیں تو نیچے والے پتوں پر پانی گرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جب سورج نکلے گا جب سورج نکلتا ہے دھوپ چمکے گی اور اس بارش کے رکنے کے بعد اور ایک حیرت انگیز روشنی بھر دی جائے گی ایچ ڈارک راؤنڈ ڈراب ہر تاریخ گول کترے میں ای ہوپ مجھے امید ہے دا سن شائنز برائٹ مجھے امید ہے یا میں امید کرتا ہوں کہ سورج کی روشنی ہے وہ بڑی شفاف طریقے سے پھیلے گی اور یہ ایک بڑا خوشگوار منظر ہوگا تو یہ تو اس کا ایک لفظی مطلب تھا اب اس کا ہیڈن پرپس کیا ہے ہیڈن پرپس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سورج چمکے گا جب دھوپ نکلے گی تو وہ تمام کے اوپر ایک یکسہ اس کی روشنی ہوگی وہ ہر ایک اندھیرے کو ہر ایک گول کترے کو یکسہ روشن کر دے گی تو بیسیکلی جو دھوپ ہے وہ ایک سوشل جسٹس کا سیمبل ہے کہ جب سوشل جسٹس ہوگا جب مساوات ہوگی تو تمام کو ایکوائلٹی ملے گی ایک جیسے حقوق ملیں گے چاہے وہ ایش ڈارک راؤنڈ راپ اندھیرے کے اندر ہر تاریخ گول کترے کو دھوپ جب ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک غریب ہر ایک غریب تک جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی کی جو وسائل ہیں وہ اس تک پہنچیں گے تو اس سٹینز آف ون کے اندر بیسیکلی اس نے تنقید کی ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر ہماری سوسائٹی کے روئیے کے اوپر اور دوسری سٹینزے کے اندر اس نے ہمیں ایک امید دلائی ہے وہ ایک آپٹیمیس پوئیٹ ہے یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے اس نے ہمیں ایک امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ ٹائم ویل بکم جب ایک جسٹس سوشل جسٹس ہوگا سوسائٹی کے اندر تو ہر ایچ ڈارک راؤنڈ راپ تو ہر ایک تاریخ گول کترے کو سب کچھ ملے گا اس کے اوپر دھوپ پڑے گی مین ہر ایک غریب آدمی کو وہ تمام وسائل ملیں گے جو اس کی ضرورت ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ it will be lovely sight بیسیکل یہ کہہ رہا ہے کہ جب بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے تو ایک بہت ہی پیارا خوشگوار منظر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سوشل جسٹس ہوگا تو وہ منظر it will be lovely sight ایک بہت ہی پیارا منظر ہوگا جب سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر ایک ایکوالٹی ہوگی تو یہ آج کا ہمارے جو ہے یہ پوئنٹی دیرین بیسیکلی اس کو دیکھا جائیں تو ایک بڑی رومانوی سی پوئنٹک ہے ایک رومانٹک ہے نیچر کے قریب جا رہی ہے لیکن اس کا ایک hidden purpose تھا اور وہ purpose کیا تھا کہ اس کا وہ purpose سوسائٹی کے اوپر ایک تنقید تھی criticism تھی اور اس کے بعد سوسائٹی کو یقین امید کی طرف لے کے آنا تھا ان کو optimist بنانا تھا یہ اس کا purpose تھا اگر آپ کو اس بارے میں کسی قسم کی اور کوئی confusion ہو تو آپ کومیٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں موسیقی